بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سی جگہ پر اس کا استعمال کر کے ایران کو میسے دیا ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی ہے جنگ جس میں اسرائیل واضح طور پر حصہ لے رہا ویڈیو کے وضع تفصیل میں جانے سے پہلے یوٹیوب کے سمنفے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے سوشل میڈیا کاؤنٹس پر شیئر کریں ناظرین اقرامی اسرائیل نے ریموٹ کنٹرول گنز کا استعمال کیا ایران اور پاکستان دونوں کے لیے خطرے کی گنٹی بج گئی اسرائیل نے ایک مشن پلان کیا جس کو اس نے تین منٹ میں آپریشن مکمل کیا اسرائیل سے بیٹھ کر کبھی کسی بھی ملک کو وہ آرام سے نشانہ بنا سکتے ہیں یہ گنز انہوں نے اپنے اندر ایک آپریشن میں استعمال کی یاد رہے کہ اس سے پہلے اسرائیل نے ائرکرافٹ کا استعمال کیا فرضی طور پر اپنے ہی نشانوں کو تارگٹ کر کے انہوں نے ایران کو میسی دیا کہ یہ خطرنا قسم کے جیٹس ایران کے خلاف استعمال کی جا سکتے ہیں آج اسرائیل کے جانب سے ریموٹ کنٹرول گنز کا استعمال کر کے اسرائیل کو اور امریکہ کو ایک مطبع پھر ایران کی اوپر سبقت کے لیے ایک بڑا میسی دیا گیا پیارے دوستو اسرائیل اور امریکہ جان چکے ہیں کہ ایران نے تمام ازائلوں کا روخ دونوں ملکوں کی جانب کل لیا گیا ایران بدلہ لیں گا کیونکہ ان کے جوری اہم قسم کے سرائیل کو اسرائیل نے قتل کروا دیا ہے اس وان سورہ دیال میں ایران کے سپریم لیڈر اور حسن روانی نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے لیکن ہم بدلہ کب کان اور کس ری کسی لیں گے اس کے بارے میں کوئی وضاعت بھی موجود نہیں ہے پیارے دوستو بہت بڑی جنگ کی شروعات ہونے والی ہے اور یقینی طور پر ایران کے بعد پاکستان بھی اسرائیل اور امریکہ کی ہٹ لیس پر موجود ہیں لیکن الحمدللہ پاکستان کے پاس جو کچھ موجود ہیں دشمن پاکستان کی طرف ایک بار میلی نظر سے دیکھیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ پاک بتائیں گا وڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا